اسلام علیکم آنتوں کے اندر یہ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں یا تو یہ گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے یا انتہائی تھنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے اب اس میں بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے اگر گرمی کا مسئلہ ہو تو جیسے جی میڈیکل میں علاج ہے کہ سیپرو فلاکساسین او فلاکساسین اس طرح کی اس کو انٹی بائٹک دی جاتی ہے جن کا خود مزاج گرم ہے تو وہ اسے فیدہ کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے جگر اس کا خراب ہو جاتا ہے تو قانون مفرد عذاب میں تشکیز پہلے کر رہی جاتی ہے کہ ٹائی فیڈ کس طرح کا ہے اگر زبان کا رنگ سرخ ہے اور پشابی زرد ہے تو یہ گرمی کا معاملہ ہے آنتوں آنتیں خراب ہو گئیں اس میں چھالے پڑ گئے تو اس کا بہت آسان چیز تین چیزیں لے لیں الیکی چھوٹی الیکی ست گلو اور تباشیر تیس تیس گرام یہ لے کر بری کر لیں آدھا آدھا چمچاب صبح دپیر شام دس دن کھائیں اور غزاز رہا نرم رکھیں اس میں دلیا وغیرہ کھائیں سخت چیز کھائیں گے تو میدہ جو ہے نا اس میں پہلی زخم ہو چکے ہیں تو اور بھی خرابی ہو گئی تو یہ تباشیر وغیرہ کھانے سے بلکل دس دن میں ایک بھی جمع نہیں ڈال سکیں گے وہ اس میں دس دن کے بعد آپ ریزرٹ لیں تو ایک بھی جمع پلس نہیں لکھ سکیں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرا جو ٹائی فائڈ ہے اس میں زبان صفید ہوتی ہے ٹائی فائڈ تو مکمل ہوتا ہے اس میں بتا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائی فائڈ ہے تو وہ دراصل تھنڈا مسئلہ ہوتا ہے آنتیں جو ہیں ان کے اوپر ایک صفید ہے جم جاتی ہے پشاب بہت صفید ہوتا ہے آنکھیں اندھیر اس طرح کھول کے دیکھی جائیں تو وہ بھی صفید ہوتی ہیں اور زبان کے اوپر بھی صفیدی ہوتی ہے تو اس میں پھر بہت ایک آسان مسئلہ ہے کہ لونگ دارکینی جیفل جلوطری یہ تین چیزیں دس دس گرام لے لیں اور چالیس گرام ازراکی مدبر یہ عام پانچ رپیٹ دولہ ہوتی ہے مل جاتی ہے یہ مکس بری کر کے اس کو مکس کر لیں اور پانچ سو ملی وارے کے افسور بھار لیں آدھا ماشا یہ آدھی چمچی سے ویسے بھی تھوڑا کم لے لیں تو یہ صبح اور شام دو دفعہ لیں اور خوراک اس میں بھی آپ کھچڑی بغیرہ کھاتے رہیں تو دس دن میں انشاءاللہ ایک بھی پلسنی وہ ڈال سکیں گے مکمل اس کا علاج ہو جائے گا میدہ مضبوط ہو جائے گا اور کوئی سائی ڈفیکٹ نہیں ایک فیصل دی تو یہ انشاءاللہ اس طرح علاج اس کا ممکن ہے موسیقی